بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان اور آئی ایم ایف یا یوں کہہ لیجئے آپ ریاست پاکستان اور آئی ایم ایف آمنے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا نمائندہ فارق کر دیا ہے جو اصل میں ایکنومک ہٹ وین تھا دیکھیں ایک جزاں آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ حفیظ شیخ عمران خان کی مرضی سے نہیں آئے وہ ریاست کی مرضی سے آئے تھے اور صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ جب ان کا الیکشن ہوا وہ الیکشن ہارے تو اس کے بعد معاملات اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے کہ آئی ایم ایف نے عمران خان پر پریشر ڈالا کہ آپ ان کو دوبارہ لے کر آئے اور عمران خان کا پلان بھی یہی تھا کہ اس آگڈار کو ڈی سیٹ کروا کر کیونکہ آئی ایوی زیادت نہیں دیتا کہ ہم مشیر کو زیادہ دے تک رکھیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان کے کیونکہ ریاست کی پھر مداخلت ہوئی یہ معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ اب آئی ایم ایف possibility یہ ہے کہ پاکستان کا پروگرام موطل کر سکتا ہے یہ معاملات کیا ہیں ان کو سمجھ لیں دیکھیں آئی ایم ایف جو اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ان کا پلان یہ تھا کہ قریباً with the passage of time پاکستان کے اندر ڈالر کو دوستوں پر لے کر جا جائے اس وقت ڈالر کی حالت یہ ہے کہ ایک سو تریپن پر کھڑا ہے تقریباً پندرہ روپے کم امریکی ڈالر کی قیمت ہوئی لیکن بیسک سا سوال یہ ہے کیا پاکستانیوں کو جب ڈالر ایک سو سٹھ سٹھ پڑ تھا اور اب ایک سو تریپن پر ہے مہنگائی کب زیادہ تھی مہنگائی اب زیادہ ہے کیونکہ تاجر برادری سے آپ جا کر پوچھے تو ان کے پاس ایک ہی رونا ہوتا ہے جی ہم نے تو مال پہلے مگوائے تھے ہم نے تو اس ریٹ پر مگوائے تھے آج اگر امریکی ڈالر کی قیمت ایک سو نوے ہو جائے تو یہ کہے گی جی دیکھیں دیں یہ تو مہنگی ہوگے ہم نے جو آرڈر تو آج ہی دینا ہے تو لہٰذا تین چار مہینے بعد جو مال پہنچے گا وہ مہنگا ہوگا یہ پوری طرح عوام کو لڑتے ہیں عوام کو کتن کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈالر ایک سو تریپن کا ہو جائے یا کسی بھی انداز کے اندر ڈالر اوپر نیچے ہو صورتحال اسو کے پیدا ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف بجٹ کے اندر ایسی شرائط رکھوانے جا رہا تھا جو ڈائریکٹلی قومی سلامتی پاکستان کے متاثر کرتی تھی اصل میں آئی ایم ایف کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے پاکستان کے ایٹمی اساسے حقیقی ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی اور سٹل آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے یہ اصل میں چائنہ کے اندر چلی یہ شخص اوپل نہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دوسرا وہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان آئے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ امریکہ کے دماغ سے پہلے پلان یہ تھا کہ پروپیگنڈا یہ کیا جی دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں آپ کے ایٹمی اساسے آپ جانتے ہیں کتنا پروپیگنڈا کیا اب ان کا پلانٹ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ وہ تو فوج نے ناکام بنا دیا اصل ان کے ٹارگٹ آپ کی فوج ہے آئی ایم ایف بجٹ کے اندر دو چیزیں لے کر آنے والی تھی نمبر ون آہستہ آہستہ انہوں نے ایک تو فوج کا بجٹ کم کروانا تھا آپ انڈیا کو دیکھیں ایک سو تیس ارب ڈالر انہوں نے ڈیفنس بجٹ کر دیا ہے آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ بجٹ زیادہ نہ کریں تو پھر آپ نے اپنا ملک کو بچانا کس طرح ہے نمبر ون یہ چیز ذہن میں رکھئے گا نمبر ٹو چیز یہ تھی کہ آہستہ آہستہ ان کا جو اگلا ایجنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فوج کی تعداد کم کریں یہ آئی ایم ایف کا مستقبل کا ایجنڈا تھا جو آپ سے انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کرنا ہے کہ آپ ڈیفنس کم کریں فوج کی تعداد کم کریں آپ ان پر پیسہ زیادہ لگاتے ہیں ان کی پینچنیں بند کریں یہ کرے وہ کرے آج بھی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو تقریبا ہمارے پاس ساڑھے تین لاکھ ریٹائرڈ فوجی جنگ کے لیے تیار ہے یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے دنیا میں آپ کئی بھی دیکھیں ریٹائرڈ آگے نہیں آتے لیکن پاکستان کے پاس ریزرپ پڑے ہیں اور یہ ریٹائرڈ آپ کو آگے چل کر مدد بھی دیں گے لیکن صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اگلا ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ایک تو ڈالر کو دو سو پر لے کر جانا تھا دوسرا مہنگائی بہت زیادہ بڑی تھی اور تیسرا سب سے زیادہ ان کا آج سے آج سے پلان یہ تھا کہ آپ کے ایٹمی اساسوں تک پہنچ جائے لیکن یہ جو سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہی کیا صورتحال تھی چاہے جتنی مرضی صفائیاں پیش کرتے رہے اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو جاتا اس کے بعد آئی ایم ایف جو شرائط پاکستان کے سامنے رکھتا سٹیٹ بینک چونکہ اس میں پوری طرح پاکستان کی حکومت کوئی بھی کرزہ لیں اب وہ اس میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دینے تھے کہ آج کے بعد ہم گیرانٹی نہیں دیں گے تو گیرانٹی کے لیے آہستہ 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 پورے کا پورے ایٹمی پروگرام کو گروی رکھوانے کا ان کا پلان تھا جو اصل میں انہی کے ایجنٹ بھی ہو جو پاکستان نے آئی ایم ایف کا پروگرام آگے لے کر سلتا ہے ان کے تھرو ہوتا ہے دیکھئے ایک چیز ان میں رکھئے گا حماد ازر ایک اچھے ہارڈ ورکنگ انسان ہے لیکن ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں شدید مشکلات پیش آئی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف اب اپنا پروگرام محتل کر سکتا ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کے سامنے اتنی کڑی شرائط رکھے گا اتنی کڑی مزید شرائط رکھے گا کہ یا تو پروگرام محتل ہو جائے یا پاکستان کو وہ شرائط ماننا پڑے آپ یہ دیکھیں کہ بجلی مہنگی سے مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اب جب آپ کی قومتی سلامتی کا ایشو آجے تو معاملات خراب ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حفیش ہے جو کہ کرونا کا شکار ہو گئے ہے تو وہ جا رہے ہیں دبائی دبائی کے اندر ان کی پراپٹی ان کی ایسٹس ہیں آپ کی سکین پر دیکھ لیا ان کی تقریباً پندرہ کروڑ کی پراپٹی تو دبائی کے اندر ہے خالی ہے کہ گھر کی اگر بات کریں لہٰذا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ یہاں سے وہاں چلے جائے آئی ایم اف ان کو کیے گا تو وہ کل کو جرمنی چلے جائیں گے آئی ایم اف ان کو گئے گا تو وہ جب چلے جائیں گے عمران خان کا پہلے پلان یہ تھا آئی ایم اف کا چونکہ پریشر تھا اور باکستان کے قانون کے مطابق آپ ان کو زیادہ دیر تک وزیرہ خزانہ نہیں رکھ سکتے تھے آپ کو ان کو اسمبلی میں لے کر آنا تھا یا آپ کو سینٹ میں لے کر آنا تھا سینٹ میں شکست ہوئی تو پلان آگے یہ کچھ صورتحال بھی پہلے تجویز کی گئی تھی عمران خان کو کہ جہاں سے فیصل وارڈا جو اپنی نشست خالی کریں گے آپ وہاں سے الیکشن لڑوا کر ان کو اسمبلی کے اندر لے آئے چاہے لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایزی ہے کہ فیصل وارڈا چکے پہلے وورڈ دے کر پھر سینٹر کے عہدے پر آئیں گے بہتر یہ ہے کہ سینٹ کے اندر معاملہ تو ان کے لوگ بگ گئے اب زرداری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ معاملہ تو انہوں نے کئی ہور طائع کیے تھے دیکھیں اس وقت پاکستان کی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی اور چائنہ بھی ناکوچ دا کہ آپ بجائے آگے بڑھنے کے آئی ایم ایف کے چنگل میں پھستے جا رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا آپ کے ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو آپ کو پیسہ کون دے گا یہاں پر آپ کو جو حالیاں دوستی ہوتی نظر آئی ہے آرام حمالی کے ساتھ یہ کچھ تعاون کریں گے اور زیادہ تعاون آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا چائنہ کہ چائنہ پاکستان کے ساتھ جو تعاون کرے گا وہ بہت بہتر ہوگا آئی ایم ایف کے مقابلے میں وہ کم از کم آپ کی سیکیورٹی کمپرمائز نہیں کرنے دے گا جی آپ ایڈمی حساسے گروی رکھیں آپ فلانہ کریں ویسے کریں یہ کریں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا چائنہ چار سو ارب ڈالر اگر ایران میں انویسٹ کر سکتا ہے تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ آپ امریکہ کو ہمیشہ کے لئے خیر آباد کے آپ کو الٹی میٹلی کہنا پڑے گا آپ امریکہ کو خیر آباد نہیں کہیں گے تو پھر صورتحال اسی طرح لے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف اس کو کتن کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کریے وہ ان کی نظر آپ کے ایڈمی حساسو پر ہے آپ کو چنگل میں پھسانا ہے آپ کی فوج میں کمی لانی ہے آپ کے ائر فورس بجٹ میں کمی کروانی تھی اور اس کے بعد آپ کی قومی سلامتی خطرے میں لے کر یہ اصل میں ان کا ایجنڈا اور پلان تھا اور امران خان ہٹانا نہیں چاہتے تھے ریاستی ادارے آگے ہوئے اور انہوں نے پھر جو فیصلہ کیا وہ امران خان نے اس کو انڈورز کیا اور اچھا فیصلہ ہے دیکھیں یہاں تک صورتحال تھی کہ ہم مہد ازر کو کتن نہیں پتا تھا کہ وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں ایون کہ آپ اندازہ کر لیں ان کو یہاں تک صورتحال نہیں پتا تھی ان کو جب صافی نے پوچھا کہ آپ وزیر خزانہ بن رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو افواہ ہوگی یعنی اس لیول کی صورتحال ہو گئی تھی اب معاملات یہ ہے کہ کافی بہتر ڈیسیجن ہے آپ بہت حد تک بہتر ڈیسیجن کر چکے ہیں آپ کو آئی ایم ایف کے چنگل سے جان چھڑانی ہے دیکھیں اگر دو نقصان ہو رہے ہو تو آپ یاد رکھیں کہا ہمیشہ جو چھوٹا نقصان ہوتا ہے اس کو قبول کر لیں آپ کا بڑا نقصان ہے آئی ایم ایف چھوٹا نقصان ہے آپ چائنہ سے کرزہ لے لیں آپ ان کی وجہ ان سے لے لیں وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کر دیں گے کم از کم آن پر پابندیاں تو نہیں رہیں گے بجلی مہنگی کرے فلانہ کرے یہ کرے وہ کرے یہ وہ صورتحال ہے جو اب تک پیدا ہوئی اور آئی ایم ایف اپنا پروگرام محتل کر سکتا ہے عمران خان اور ریاست باکستان نے اصل میں جو دو سو روپے تک ڈالر لے جانے کا ان کا پلان تھا فلال اس کو ناکام بنایا ہے اور یہ بروقت اچھا فیصلہ ہے دیر بھی ہو گئی کافی معاملات میں لیکن کافی حد تک یہ فیصلہ درست ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں